بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہنٹی کا خانسانی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں وزیراعظم اور صدر پاکستان کی طرف سے آر پارٹیز کانفرنس میں تحریک انصاف کی ادم شرکت کی اصل کہانی کیا ہے میں آپ کے سامنے تو وہ رکھوں گا اور اس کے ساتھ مولانا فضل الرحمن کو آج پھر ایمان صدر میں تین اہم شخصیات ملی ملک کی سب سے بڑی شخصیات اور اس میں آئینی تنمیم کے حوالے سے کیا بات ہوئی مولانا کا کیا جواب تھا یہ بھی اصل کہانی میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ملاقات کس نے ارینج کروائی اس کے ساتھ ساتھ علی مین گنڈاپور کے حوالے سے بھی کچھ تھوڑے سے نکات آپ کے سامنے رکھوں گا پارٹی میں کیا چل رہا ہے اور اس وقت کور کمیٹی کیا فیصلے کرنے جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمن آئیتہ دینوں میں ان کی سیاست کا رخ کیا ہوگا چند یہ باتیں ہیں جو پاکستان میں موضوع بحث ہے اور انہی کو اہمیت دی جا رہی ہے اور شنگائی تاون تنظیم جو پاکستان میں سولہ اور سترہ کو پندرہ اور سولہ کو منعقض ہونے جا رہی ہے اس کی تفصیلات بھی بتاؤں گا سب سے پہلے تو آل پارٹیز کانفرنس جو کہ ساتھ اکتوبر کو بلائے گئی تھی اس سجلاس میں آہ تمام سیسے جماعتوں کو دعوت دی گئی پاکستان کی اور تاکہ وہ آکے اپنا نکتہ نظر رکھے اور یک جا ایک پیغام پاکستان دینا چاہتا تھا اس میں تحریک انصاف کو بھی دعوت دی گئی منیادی طور پر جماعت اسلامی کچھ دن پہلے آہ وزیراعظم سے ملنے گئی اور اس میں بہت تمام مزارعہ کو وزیراعظم نے بلا لیا اور وہاں یہ نکتہ رکھا کہ ایک تو آل پارٹیز کانفرنس بلائے جائے اور اس کے ساتھ ایک دن مقرر کیا جائے ساتھ اکتوبر کا ہی دن مقرر کر دے جائے فاریور فلسطین اور غزہ سے جیسے کشمیر کا سالیڈیٹی ہے مناتے ہیں فلسطین کا بھی بنایا جائے تو اس تجویز کے ساتھ ہی وزیراعظم نے کہا کہ اس کو آل پارٹیز کانفرنس مزبانی میں خود کریں گے اور صدر پاکستان کریں گے تو یہ تمام جماعتوں کو دعوت دی گئی اس میں سیاسی جماعتیں آئی مسلمی نون آئی پیپس پارٹی آئی مسلمی کاپ آئی ایمکی ایم آئی اس تحقیقہ میں پاکستان پارٹی آئی اور بلوستان عوامی پارٹی آئی اے این پی ایمکی ایم سمیت مجلس احبادت مسلمین سمیت اے این پی سمیت تمام جماعتیں جو ہیں اس میں شرکت تھی ان کی تہم تحریک انصاف کو دعوت دی گئی اور وہ دعوت تھی بیریسٹر گوھر کے نام پی ٹی آئی کے نام پی ٹی آئی نے بھی دو رکنی ہے تین رکنی ہے اپنا بفت جو ہے اس کو لے کے ایمانے صدر پہنچ رہا تھا تیاری تھی بیریسٹر جانے کی بیریسٹر گوھر اور باقی لوگوں کی تہم یہ اطلاع جب کور کمیٹی کو ہوئی تو کور کمیٹی کا اس پہ مشابرتی اجلاس پلایا گیا اور کچھ باہر بیٹے کچھ اندر بیٹے لوگوں نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ ہمارے برکت کے ساتھ جو مظالم دھائے گئے ان کے گفتاریاں ہو رہی ہیں خیبر پختون گواہ اس کو سیل کیا جا رہا ہے علی مین گنڈا پورگی کے گھرہ تنگ کیا گیا تھا ہمارے ورکرز کو اور ان کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں ہمارے خلاف آئینی ترمیم آ رہی ہے اور اس کے ساتھ دیگر جو ان کی پارٹی کے حوالے سے ہمارے ایم این ایس کو اٹھایا جا رہا تو اس طرح کی چیزیں سامنے رکھی گئی جس کے بعد مجبور ہوئی پی ٹی آئی کی قیادت کہ وہ آج کے آل پارٹی کانفرنس میں نہ جا سکے بے بسی تھی جو کہ پارٹی کی اکثریت کی رہی تھی اور اکثریت نے روکا کہ آپ شرکت نہ کریں جس کی وجہ سے تحریک انصاف ایک اہم ترین کانفرنس میں شریک نہیں ہو سکی حالانکہ جا کے اپنا نکتہ نظر بیان کرنا تھا اور یہ سیاسی فورم نہیں تھا چونکہ اس کے بعد میڈیا ٹاک میں مہاں موجود تھا آزم نزید تارٹ اور شریف رحمان نے خاص طور پر ذکر کیا اس کے بعد میں نے خاص طور پر راجر پرویرز سے بھی بات کی وہ میں آپ کو بات بھی سناتا ہوں کیونکہ اس حوالے سے کیا رائے تھی کہ پی ٹی اے کو آنا چاہیے تھا اس سے نقصان کیا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو تھی اندرونی کہانی کے کورٹ میٹی یا سیاسی کمیٹی کہہ لیں پوری کورٹ میٹی کے جلاس نہیں تھا سیاسی کمیٹی کے ارکان جو کورٹ میٹی کا حصہ ہے یہ ان کی طرف سے روکا گیا تھا کہ وہ نہ جائیں اے پی سی میں تہم اب شاید تحریکن صاحب اپنا کوئی الگ سی جلاس بلائے اور اس میں مشاورت کرے مشورے دے یا پھر اپنا کوئی ڈیکلیریشن دے جس میں فرسطین سے جہتی کا اظہار کرے تو ایک تو یہ بات آپ کے سامنے آگئی اور دوسرا مولانا فضل الرمان سے آج بڑی بیٹھے کوئی جو ہی ہمانے صدر گئے جو ہی انٹر ہوئے تو اس سے پہلے میاں نواز شریف وزیراعظم شہباز شریف اور عاصف علی زرداری اندر ایک کمرے میں موجود تھے اور ڈیپٹی پرائم میسٹر عسابدار ایک روم میں موجود تھے ہمانے صدر میں اور جب تقریباً ساڑھے تین بجے کے قریب جب مولانا فضل الرمان انٹر ہوئے چونکہ انہوں نے جانا تھا تین رکھنی ان کا بفت انہوں نے تشکیل دیا اور ریپٹی پرائم میسٹر کو دعوت دینے آئے تھے جو ایک اتوار کو دعوت دے کے گئے اور انہیں ہامی بھری تھی کہ وہ ضرور آئے گئے اور انہیں خطاب بھی کیا لیکن اس سے بہلے جو ہی ہوا ہمانے صدر میں انٹر ہوئے تو چیئرمنٹ پی بس پارٹی بلاور بٹو زرداری وہاں موجود تھے اور انہیں ہاتھ پکڑا اور مولانا صاحب کو اس کمرے میں لے گئے جہاں پہ نواز شیف صاحب موجود تھے اور آسف زرداری صاحب اور شواز شیف پرائم میسٹر جو ہے وہ موجود تھے جا کے انہیں بٹھایا گپ شپ ہوئی اس دوران پھر تحفظات کا بھی ذہر کیا مولانا فضل الرمان نے آئینی تدمیر کے حوالے سے کچھ سیسی معاملات کے حوالے سے چونکہ تینوں ان کے خاص طور پر شواز شیف نواز شیف تو بڑے درینہ دوست ہے اور آسف زرداری بڑی قربت ہے ان کی تو ان کے سامنے مولانا صاحب نے کچھ گھلے شکل کیے لیکن جب آئینی تدمیر کی بات ہوئی جو آئینی عدالت کے حوالے سے ہے یا جو بھی آئینی تدمیر حکومت لانا چاہ رہی ہے اس پہ ان سے مشاہدت کی تو مولانا صاحب کا یہ موقفتہ اور یہ کہا گیا کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے آپ ہمارے ساتھ آئیں آپ ہمارے ساتھ ہی اچھے لگتے اور ہم آپ کے ساتھ اچھے لگتے ہیں تو یہ سکیم تھی خواجہ سعاد رفیق نے بھی ایک دن پہلے کوشش کی جو آئینی کے لیڈرز کو کہ لے کے ضرور آنا مولانا صاحب کو پہلے لے کے آنا ہے اجلاس شروع ہونے سے اپی سی سے ہم میاں صاحب کو بھی لائیں گے اور وہی ایک نشست کروا دیں گے تو کوشش تھی دونوں طرف سے پیپس پارٹی اور مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی اور جہی وائی کی طرف سے بھی کئی ملاقات ہو جائے ملاقات ہو گئی لیکن مولانا صاحب کا یہ موقع تھا کہ وہ کھل کے ہوایت نہیں کر سکتے آئینی ترمیم کی ان کا یہ کہنا تھا ان کا سیدھا سیدھا جواب تھا کہ میری ابھی جماعت ہی مکمل نہیں انٹرہ پارٹی الیکشن ہوئے امیر میں خود منتخب ہوا سیکرٹی جنرل عبدالغفور حیدری منتخب ہوئے ابھی شورہ کا اجلاس شورہ کا انتخاب ہونا ہے مجلس عاملہ کا اجلاس ہونا ہے صبحوں کی تنظیم سادھی ہونی ہے اس کے بعد جا کے مکمل ایک دھانچہ پارٹی کا بنے گا اور وہ فیصلہ کرے گی مولانا صاحب نے کہا کہ میرا اختیار ہی نہیں اس حوالے سے کیا آئینی ترمیم کی حمایت کروں یہ مجلس شورہ اور عاملہ کا فیصلہ تھا کیا آئینی ترمیم کی حمایت نہیں کرنی ووٹ نہیں دینا حکومت کا حصہ نہیں بننا یہ تمام باتیں مجلس عاملہ اور شورہ کی تھی اور انہیں شورہ میں جانا پڑے گا شورہ مکمل نہیں اجلاس ہو رہا ہے انٹر پارٹی الیکشن الیکشن کمیشن کا مطالبہ ہے تقاضہ ہے انٹر پارٹی الیکشن کریں تو ابھی اس فیض میں ہے پارٹی ایک تو یہ انہوں نے موقع فکر تیار کیا اور اس کے ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہاں آئینی ترمیم کے ساتھ میں آپ کے برکل آ جاتا ہوں لیکن آئینی ترمیم کا مصبتہ میں تیار کر رہا ہوں میرے بکلہ تیار مطالبہ کر رہے ہیں آپ اس کا مطالبہ کریں میں آپ کے حوالے کر دوں گا اور اس کے مطابق ترمیم کر لیتے ہیں یعنی کوئی گرین سگنل مولانا نے نہیں دیا تاہم ایک بڑی پیش رفت اس میں ضرور ہوئی ہے جو میں آپ کو خبر دینے جا رہا ہوں مولانا فضل الرمان نے اس بات کو سنجیدہ بھی لیا ہے انہوں تو کیے بات کر دی تاہم اپنی ایک کور گروپ جو ہے ان کا اجلاس مولانا صاحب مولانا صاحب بنا رہے ہیں ایک دو دنوں میں آج بھی ہو سکتا ہے اجلاس اگر کراچی سے ٹائم پہ پہنچ گئے کل بھی ہو سکتا ہے وہ سارے مطالبہ جو بحث ہوئی ہے بات چیت ہوئی ہے ان تمام نقاط کو اپنے کور گروپ کے سامنے رکھیں گے جو جو اسلام آباد بن کی مرزی پارٹی کے رہنواز شریک ہوئے ان کے سامنے رکھیں گے ان کی مشابرت کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچے گے لیکن ابھی تک کوئی گرین مولانا صاحب کی طرف سے نہیں ہے اور مولانا صاحب نے پی ٹی آئی کو بھی یہ کہہ رکھا ہے کہ وہ پچیس اکتوبر سے پہلے تک کسی قسم کی حمایت نہیں کریں گے تاکہ کلیر ہو جائے کہ اگر آئینی کورٹ بھی آ رہی ہے تو سریحن اس کا مقصد قومی مفاد ہو کسی کا ذاتی نہیں تو یہ مولانا نے پی ٹی آئی کو بھی کہہ رکھا ہے تو یہ اندرونی کہانی تھی کہ مولانا اب اجلاس پل آ رہے ہیں اس پہ مشاہدت کریں گے اور مدلل طریقے سے جواب دیں گے ہمایت کرنی ہے یا نہیں کرنی یس یا نو اب وہ بیچ میں باپ نہیں رکھیں گے اور تیسری طرف چونکہ میں وہ جو بات کر رہا تھا جو علی مین گھنڈاپور جو سیم خیبر پختون کو ہے ایک بڑا کافلہ لے کے آ رہے تھے ان پر بڑی تنقید ہو رہی ہے اور پارٹی کے لوگ اس کو وزڈم سے بھی جوڑ رہے ہیں ان کے وزڈم سے جوڑ رہے ہیں یہ بلکل جس طریقے سے وہ کافلہ آ رہا تھا اور جس طریقے سے وہ کافلہ انٹر ہو رہا تھا اب ریاست کے ساتھ بلکل موضوع نہیں ہوتا مناسب نہیں ہوتا ریاست کے ساتھ کسی قسم کا تصادم سیاسی جماعتوں کو سوٹ نہیں کرتا اگر سوٹ کرتا بھی ہے سیاسی مقاصد تو حاصل ہو جاتے ہیں لیکن افورڈ نہیں کر سکتی سیاسی چھواتے کیونکہ ریاست نے ایک تو ریاست کا احترام ریاستیداروں کا احترام پھر مجبوراں روکنا ہوتا ہے مجبوراں ان کو ایک سخت گیر سٹیپ لینا پڑتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی سخت سٹیپ لینا پڑتا ہے تو میرا خیال ہے علی مین گھنڈاپور نے جتنی مرضی کو تنقید کرے بہترین وزدم کا مظاہرہ کیا چاہے وہ لا پتہ ہوئے چاہے وہ کافلہ چھوڑ کے کے پی ہاؤس گئے اس کے بعد کسی ہوتل میں انہوں نے قیام کیا یا چھٹ پہ کیا یہ ساری باتیں اب بگ گزر چکا ہے یہ سارا ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں اس کو بیان کر رہا ہے یس کے پی ہاؤس گئے تھے وہ میری مہاں لوگوں سے بھی بات ہوئی لیکن مہاں رہے یا باہر چلے گئے پھر کسی جگہ گئے اور اس کے بعد انہوں نے باہمی انڈرسٹیننگ کے ساتھ باقاعدہ یہ جو موپ آ رہا تھا کافلہ آ رہا تھا بڑے ایک خون خرابے سے بچایا ہے اور ایک کانسٹیبل کی تہت تو ہوئی ہے وہ تب ہی موت دیا تشدد سے تھی انکواری میں اور پوسٹ بارٹم سے برکل ساتھ بازیہ ہو رہا ہے تاہم بڑے نقصان سے بچایا چونکہ میں ڈی چوک کا مسلسل مانیٹر کر رہا تھا اس میں کوئی بھی نقصان ہو سکتا تھا کوئی تیسرا بندہ کوئی تیسرا ملک کوئی تیسری طاقت اس کا نقصان ہمارے ملک کو ہمارے اداروں کو بدنام کرنے کے لیے زیاسی جماعتوں کو بدنام کرنے کے لیے کوئی سٹیپ لے سکتی تھی تو علی مین گھنڈا پور کے سٹیپ کو میں تو بہت پسند کر رہا ہوں چونکہ اس راہ تین دفعہ بیریسٹر گوھر خیبر پختون کا ہاؤس گئے میرا ان سے رابطہ بھی ہوا ایک دو دفعہ لیکن وہ خاموش تھے وہ سنسٹیپ معاملے کی وجہ سے بلکل بولنے کو تیار نہیں تھے تاہم انہوں نے پی ٹی آئی کی کور گروپ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ ساری صورتیار اڈیالا میں جا کے بانی پی ٹی آئی کے سامنے رکھیں گے ان سے سٹیٹسز لیں گے کہ کال آف کرنا ہے مظاہرہ چونکہ ایک دن کا تھا ڈی چوک پہنچنا ہے ورکرز ڈی چوک پہنچ گیا اس کے بعد کوئی دھرنے کا اعلان نہیں تھا اس کو کٹینیو کرنے کا علامیہ تو ضرور ہے کہ اس کو ڈس کٹینیو نہیں کیا گیا تاہم اس کو لیڈرشپ کی طرف سے باقاعدہ طور پر ایسا اعلان سامنے نہیں آیا کہ انہوں نے اس کو آ کے دوبارہ لیڈ کرنے کا اعلان کیا ہو تو یوں اب یہ جو مظاہرہ ہے یہ اب کال آدم یعنی کال آف تو نہیں ہوا لیکن مظاہرہ ہو بھی نہیں رہا چونکہ شنگائی تعاون تنظیم کا اجلاس شروع ہونے جا رہا ہے اس میں پاکستان میں پہلی مرتبہ خیر پہلے بھی سے بڑے بڑے پاکستان نے اجلاس انٹرنیشنل فورم کے ہوسٹ کی ہے شنگائی تعاون تنظیم روس ٹین انڈیا اس کے ساتھ ایران اور دیگر جو ممالک ہے ریشن سٹیٹس خاص طور پر وہ پاکستان میں آ رہی ہے کئی ممالک نو سے زیادہ ہے ممالک پاکستان میں پاکستان کی میز بانی کر رہا ہے سعودی کے عرب کا ڈیلیگیشن ہے چینہ کے ڈیلیگیشن ہے تو یوں ایک بڑی لیول کی ایک کانفرس ہو رہی ہے جس پہ یقین پاکستان میں بڑی انویسمنٹ آ رہی ہے تو تاریکن صاحب کی قیادت جو ہے یقین اب کسی قسم کا بیریر اس شنگائی تعاون تنظیم میں پیدا نہیں کرنا چاہتی بلکہ اب ایک گوڈ جیسٹر پیدا کرنا چاہتی ہے تاکہ پاکستان کی مفادات سے کوئی ٹکراؤں نہ ہو یہ نکتہ نظر ہے پی ٹی آئی کی قیادت کا اس وقت کی قیادت کا تام گفتاریاں ہوئی ہیں آئی ایل ایف اور باقی لوگ جو ہے اب وہ ایک منظم طریقے سے بیل کروا رہے ہیں کے پی ہوسٹ کی سیل ہونے کے حوالے سے عدالت سے رجوع کرے گے اور وہ سیل آف بھی ہو سکتا ہے کچھ دلوں کی بات ہے معاملات پھر دوبارہ بن بن مالی پوزیشن ہے نہ کوئی جیتا نہ کوئی ہارا اس میں اور ہارے وہ جن کے عظائم خراب تھے ٹکہ خانسانی کو اجازت دیجئے گا میں آپ کو پھر دوبارہ اسی طرح اندرونی کہانیاں سامنے لاتا رہوں گا لڑیے بات